عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیے صحیحت عربی ہر دم آباد اور دوسروں کے مدد کرنے والا آپ کو بنا دیں اسی کے ذاتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں عمل ایک پری کا عمل ہے اتنا پیارا عمل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا چاند کی پہلی رات چاند کی پہلی رات کو اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے پڑھنا ہے یا سبر یا مین پیش نون خاص پر خواہ بازے یا بی خبی رادو پیش رون یا خبی رون کا یہ عمل ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے رات کو چاہے دو جس دن پہلا پہلی چاند کی رات ہو اور اس وقت آپ نے سونا ہے اس سے پہلے جو چاند کی مطلب کہ آخری دن پچھلی مہینے کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ روزہ رکھی اور چاند کی پہلی تاریخ کو افتار کریں اور اس کی پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے چار ہزار بار یعنی چار ہزار چار سو مرتبہ آپ نے یہ لفظ یا خبی رو پڑھ کر اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے اس عمل کی بس اتنی ہی مقدار ہے ایک دن کا یہ عمل ہے جو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ان کو خواب میں پری سے ملاقات ہو یہ ایک شمائل پری کا عمل ہے جو بہت ہی لا جواب ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دین کے اندر پری سے ملاقات ہو اور یاد رکھیں کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے اور اگر آپ نے مطلب کہ اتنی قدار مکمل نہ کی اور بیچ میں ہی نہیں لادی تو سمجھنے عمل کامیاب ہو گیا پڑھتے پڑھتے ہی آپ نے سو جانا ہے تعداد جونسی آپ کو بتا دی ہے کہ چار ہزار چار سو مرتبہ ہے لیکن اگر آپ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ایک دین کا یہ عمل ہے جب بھی آپ کو یا آپ نے بری سے ملاقات کرنی ہو تو اس کا نام شمائل ہے تو سرخ کپڑوں میں مبدلوس ہوگی شمائل اس کا نام ہوگا تو جب بھی وہ حاضر ہوگی یا تو اب عمل کو پورا کرنے کے بعد ہو آپ کو ظاہر ہوگی خواب میں یا آپ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ گے تو پھر جلدی ظاہر ہوتی ہے عمل کی تاثیر تب ہوتی ہے جب آپ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہو دس آپ نے کیا کرنا ہے چاند کی پہلی رات جو پہلا دن ہوگا آنے سے پہلے روزہ سہری کھاؤں اور افتاد پہلی رات کو کرو ٹھیک ہے اس کے بعد عشاء کے بعد یا تحجد سے کے بعد عشاء کے بعد عشاء کے بعد آپ سونے کی تیاری کرو پڑھتے پڑھتے تصویر پکڑو اور پڑھتے پڑھتے سو جاؤ ٹھیک ہے جتنے بھی طریقے اور کوشش کریں کہ جب آپ روزہ افتار کریں تو کسی خجور سے یا پھر میٹھے سے کوئی کسی میٹھے سے آپ روزہ کو افتار کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے وہ مقصد آپ کا پورا ہو تو پھر آپ نے اول آخی دروشی پڑھنا لازمی ہے گیارہ گیارہ مرتبہ ٹھیک ہے اگر درمیان میں آپ کو نیند آ جاتی ہے تو بہت ہی نیاب ہے اور اگر آپ کو یہ اگر دیکھیں اگر آپ پورا عمل کر لیتے ہو چارزار چورتالیس چارزار چار سو مرتبہ یعنی کہ چورتالیس سو مرتبہ آپ کر لیتے ہو تو پھر آپ کو نیند نہیں آتی پھر بھی آپ کو نیند نہیں آتی تو پھر کم از کم آپ تین روز تک یہی عمل دھو رائیں گے تاکہ ایک تو آپ کی روحانیت مضبوط ہو جائے گی دوسرا جیسے ہی آپ پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن تو پری پھر تب ہی آتی ہے جب آپ خود اچانک بیچ میں سے سو جاتے ہو ہو سکتا ہے پہلے دن سو جاؤ تو یہ پہلے دن کا ایک دن میں بہت نیاب عمل ہے کہ بڑھائی مکمل بھی نہیں ہوتی اور نیند آ جاتی ہے وہ خود پیار عمل ہے ضرور کیجئے گا جتنی جو بھی مشکل کوئی پریشانی آپ ان سے خوٹ سکتے ہیں ان سے گزارش کر سکتے ہیں کسی چیز کی وہ ضرور آپ کے ساتھ جو ہر روز بیشک اس کا یہ عمل اتنا پیار ہے کہ آپ ہر روز یہ عمل کر سکتے ہو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کرو دو دن کرو نہیں آپ ہر روز جاؤ تو ہر روز یہ عمل کر کے یہ درمیان میں آپ سوچ سکتے ہو تو اپنی ذہن میں بس خیال کوئی دیکھیں انسان کا دماغی انسان جو سب چیزوں کو اپنی دماغ میں لاتا ہے دیکھیں اگر آپ یہ سوچتے لیں گے کہ آپ فلا دن صبح اٹھیں گے یہ کام کرنا یہ کام کرنا سکول کا کرنا کوئی کام کرنا جواب کا کرنا تو پھر ان چیزوں سے بل کوئی فارق ہو کہ دماغ کے اندر صرف اور صرف پری کا ہی رکھیں گے اور آنکھیں بند کر کے ہندیرے کے اندر تو یقین مانیں کہ خطبہ خود روشنی ہوا کرے گی اور پری ظاہر ہوا کرے گی آہستہ آہستہ آپ کو پھر خطبہ خود طریقہ ظاہر ہونے لگ جائے گا بہت پیارا عمل ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگا شمائل کری گئی عمل مجھے میں نے جتنے لوگوں کو بھی دیا ہے ماشاءاللہ کافی کامیابی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی